موسیقی ڈیپوٹی سپیکر کی تین اپریل کی رولنگ غیر آئینی قرار وزیراعظم قومی اسیملی اور کابینہ بحال از خود نوٹ اس کیس میں سپریم کورٹ کے لارجر بنچ کا متفقہ فیصلہ عدم اعتماد کی کارروائی کے لیے قومی اسیملی کا اجلاس نو اپریل کو بلانے کا حکم عدالتی حکم میں کہا گیا کہ حکومت کسی صورت عراقین کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتی وزیراعظم کسی بھی بخص صدر کو اسیملی تحلیل کرنے کی سفارش نہیں کر سکتے تین اپریل کی سفارش کی کوئی خانونی حیثیت نہیں سپریم کورٹ کے آٹھ سفات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم تحریق ادم اعتماد پیش ہونے کے بعد آرٹیکل 58 کے تحت پابند تھے اور ہیں اپوزیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم فضل رحمان کا آج ملک میں یوم تشکر منانے کا اعلان بلاول بھٹو کہتے ہیں فیصلے سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی شہباز شریف نے کہا کہ انتقامی سیاست پر یقین نہیں نیب نیازی گٹ جوڑ کو توڑ کر رہیں گے خالد مقبول صدیقی بولے فیصلے سے عدالتوں پر اعتماد مزید بڑھ گیا ہے آئین ہی مقدس ہے آئین ہی سپریم ہے آصف سرداری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے گیا مریم نواز نے فیصلہ آتے ہی ٹویٹر کا محاذ سنبھال لیا کہتی ہیں آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا امام دشمن نالائق ترین ناہل ترین حکومت سے نجات مبارک ہو وزیراعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے لیے آخری بال تک لڑتا رہوں گا پہ فاقی کابینہ اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج بلا لیا لیٹر گیٹ کے معاملے پر اہم فیصلے متوقع عدالتی فیصلے کے بعد پارٹی نانماؤں کی انگامی بیٹر کا ایندہ ککمت عملی تہر بدقسمتی سے عوام کی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا یہ ملک کو غلامی کی طرف لے جانے کی کوشش ہے فوری الیکشن ملک میں استحقام لا سکتا تھا فواد چودری کا رد عمل خبرانہ نہیں جلد کپتان اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے فیصل جاوید نے ٹویٹ داکھ دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہر شہر جشن متحدہ اپوزیشن کے کارکونان کے بھنگڑے مٹھائی کی دکانوں پر رش سپریم کورٹ کے باہر پیچھا ہے اور دیگی کارکون آمنے سامنے نعرے بازی سیکیورٹی حکام نے پورا منطور پر منتشر کر دیا ٹویٹر پر بھی مہازگرم میں گوشرے پر تیر اور نشتر کی برسات وفاق کے بعد پنجاب اسمبلی کی باری پرویز الہی کو ہٹانے کی تیاری مون لیگ نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی آپوزیشن جماعتوں نے پنجاب اسمبلی میں دو سو ارکان کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے سیاسی افرط افریق کا نقصان سٹیٹ بینک کا نئی مونٹری پالیسی کے تحت شرح سود میں ڈھائی فیصل اضافے کا اعلان شرح سود بارہ اشاریہ پچیس فیصل تک پہنچ گئی مہنگائی کے شرح میں مزید اضافے کا امکان ڈالر نئی بلند ترین سطح 189 روپے پر پہنچ گیا انٹر بینک میں 189 جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 191 روپے کا ہو گیا اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کانسل سے روس کی رکنیت معافل کر دی قرارداد کی منظوری کے لیے 93 ممالک نے حق میں بوٹ دیا 24 ممالک نے مقالفت میں اور 58 ممالک نے بوٹنگ میں حصہ نہیں لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے